اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب لوگ خیرت سے ہیں میں ہوں آپ کا مزبان جازب اور آپ سب کو خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینار پہ آج ہے ہمارے پاس ہونڈا سیوک کی نائیتھ جینریشن جسے پاکستان میں ہونڈا سیوک ریبرت بھی کہا جاتا ہے اور یہ سپیسیفک ویڈینٹ ویٹی آئی پروسمیٹک 1.8 آئی بی ٹیک ہے پاکستان میں ہونڈا سیوک نائیتھ جینریشن کے ٹوٹل فور ویڈینٹس آتے ہیں جس میں ٹو ویڈینٹس مینو ٹرانس مشن کے ساتھ ہیں ان دونوں کے اندر آپشنز کا ڈیفرنس آ جاتا ہے جس میں ایک ویڈینٹ کے اندر سنروف کی آپشن مل جاتی ہے اور کروز کٹرول مل جاتا ہے اور اسی طرح دو ویڈینٹس آٹومیٹک ٹرانس مشن کے ساتھ آتے ہیں ان میں بھی ایک ویڈینٹ آب آف دا لائن میں آ جاتا ہے جس کے اندر آپ کو سنروف اور کروز کٹرول مل جاتا ہے اور یہ چارو ویڈینٹس اٹھارہ سو سیسی سیم انجن کے ساتھ آتے ہیں ہونڈا سیوک ریبرت جو کہ سیوک کی نائیتھ جینریشن ہے ہونڈا نے اس گاری کی پروڈکشن ورڈ ورڈ 2011 میں سٹارٹ کی تھی اور 2017 تک اسے ٹس کانٹینیو کر دیا گیا تھا اور جبکہ پاکستان میں اس گاری کی پروڈکشن 2012 سے 2016 کے درمیان تک رہی ہے ہونڈا سیوک ریبرت سیوک ریبونڈ کی ریپلیسمنٹ میں لانچ کی گئی تھی اور اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے انٹیریئر میں بھی کافی ساری چیزیں ہونڈا سیوک ریبونڈ سے ریزیمپل کرتی ہیں جیسے اس کا head of display ہے اور overall جو اس کے dashboard کی looks ہیں یا styling ہے وہ ساری کافی زیادہ سیوک ریبونڈ سے ملتی جلتی ہے اس وقت پوری دنیا میں ہونڈا سیوک کی 11th generation تک آ چکی ہیں لیکن پھر بھی ان ساری generations کو اگر compare کیا جائے تو ہونڈا سیوک کی 8th generation جو کہ ہونڈا سیوک ریبونڈ ہے جو اس کی styling ہے اور جس طرح سے اس کا design ہے اور جس طرح سے Japanese engineers نے ہونڈا سیوک ریبونڈ کو دل سے design کی ہے سو اس کے comparison میں آج کی نئی سیوک کو بھی دیکھا جائے تو جتنے بھی میرے خیال سے سیوک لورز ہیں ان سب کی جو ایک پہلی چاہت ہے یا پہلی محبت ہے وہ ہونڈا سیوک ریبونڈ نہیں ہے اور میرا اپنا point of view یہی ہے کہ اس وقت ہونڈا سیوک کی 11th generation بھی اٹھا لی جائے یا 10th generation بھی دیکھی جائے بلکہ ساری generations کو اگر compare کریں 8th generation سیوک ریبونڈ کے ساتھ تو میرے خیال سے سب سے best design اگر دیکھا جائے تو وہ ابھی بھی سیوک ریبونڈ کا ہے اینیہو ابھی جو ہم ہونڈا سیوک ریبونڈ نائن جینریشن ریویو کر رہے ہیں یہ 2014 موڈل ہے اسلامت ریجسٹرڈ ہے اور یہ وی ٹی ایر پاسمیٹک ویریانٹ ہے جو کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ آتا ہے لیکن اس ویریانٹ کے اندر سنروف اور کروس کنٹرول کی آپشن نہیں آتی اس کے علاوہ اس میں آپ کو 2 ائر بیگز مل جاتے ہیں ایکو موڈ ہے سٹیرنگ کے اوپر ملٹی میڈیا کے کنٹرولز ہیں ای بی ایس ہے پاور ونڈوز ہیں پھر پاور سٹیرنگ ہے پاور میررز ہیں پاور ڈور لکس ہیں اور ان تمام فیچرز کے ساتھ اس گاری کا سب سے بیسٹ پارٹ اس کا ہیڈ اپ ڈسپلی ہے جو کہ ہونڈا سیوک ریبونڈ ایٹ جینریشن سے انسپارڈ ہے اور اس گاری کے ایم آئی ڈی میں آپ کو اس گاری کے ٹوٹل کلومیٹرز بھی نظر آ رہے ہوں گے جو کہ 107723 یعنی کہ ایک لاکھ اور ستتر ہزار تئیس کلومیٹرز بنتے ہیں جتنی یہ ٹوٹل گاری چل چکی ہوئی ہے اور وائٹ کلر ہے اس کے ساتھ ٹوٹل جینین ہے اور اس گاری کی جو پرائز ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ 3550 ہے یعنی کہ 35 لاکھ اور پچاس ہزار تو اگر آپ اس گاری میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس گاری کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا پھر مزید اس گاری کے بارے میں ڈیٹیلز یا انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈیریکلی اس کے ہونے سے کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل سکرین پر اویلیبل ہے اور اوورال کنڈیشن وائز آپ اس گاری کا 360 ویو دیکھ سکتے ہیں ایکسٹریر وائز بھی اور انٹیریر میں بھی بلکل نیٹ اینڈ کلین گاری ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہونڈا سیفک ریبرت نائنٹھ جنریشن کا ڈیٹیل ریویو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرے چینل پر اویلیبل ہے اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں بھی شیئر کر دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا اور بلکہ میرے چینل کے اوپر ایک ڈیٹیل ریویو بھی ہے اس کے علاوہ آنر ریویو بھی ہے تو آپ دونوں دیٹیل کے اندر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ساری انفرمیشن سارا نولج آپ کو وہاں پہ مل جائے گا تو آئی بٹن میں لنک آجائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی آجائے گا تو لازمی اسے ویڈیو کو دیکھئے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ اس گاری میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کے ہونڈا سے ڈیریکٹلی کونٹیک کر سکتے ہیں کونٹیکٹ دیٹیل سکرین پر اویلیبل ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیوز کو لائکین شیئر کریں بیل ایکن کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ٹائم لی اپڈیٹس مل سکیں اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیا کیجئے کمن سیکشن میں انشاءاللہ we'll see you in the next ویڈیو with another interesting topic till then take care اللہ حافظ